موسیقی 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 اور جس طرح جس طرح آپ آگے جاتے جائیں گے آپ کو پیچھے نظر آیا سلسلہ کہ چائے والے تھے اندر رکھ لیتے ہیں السلام علیکم بھائی السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے؟ خیریت سے ہے کیا لگاتے ہیں؟ برگر شوارما؟ برگر شوارما کب سے کر رہے ہیں آپ کے کام؟ آپ کے کام کر رہے ہیں؟ ساتھ اٹھ سال ہو گئے صحیح کام جا رہے ہیں؟ نہیں آپ سلو ہو گئے ہیں یہ دکان آپ کی ہے؟ نہیں قرائے کی ہے کرا اپی لیا ہے؟ کتنا کرایا ہے اس کا؟ اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار؟ اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار؟ اٹھارہ ہزار سوٹ کر کے سڑک پر آ گئے ہو بھائی؟ تارپریشن تارپریشن کی بجا سے تارپریشن کی بجا سے؟ کیوں؟ تانک کارا رہے ہیں آگے نہیں اٹھر لگانے دیتے ہیں اچھا تم اس سے بھی آگے لگاتے تھے؟ جی یہ اٹھر لگتے تھے؟ تم نے بتا کہا یہ فٹ بات ہے؟ اس لئی ہے؟ چلنے کے لئے تو تم نے چلنا روپ دی ہے لوگوں کا یہ آگے راستہ بلوگ کیا ہوا ہے دکان والوں نے اس کو اٹھائیں تھی یہ آپ کا ہے؟ یہ اٹھا دیتے ہیں یہ سر اٹھائیں سر یہ دیکھیں اٹھ گیا سمان گر گیا آپ کا یہ دکان والوں سے بات کرتے ہیں یہ دکان والوں نے باہر سمان رکھا ہوا ہے السلام علیکم آپ کی دکان ہے بھائی جن یہ سر باہر رکھ دیا آپ نے فٹبات پہ یہ نہ رکھیں تو ادھر بھی ٹیبل کرسیاں لگ جاتی ہیں یہ ماری شاپ ہے اور ساتھ والی شاپ کی در پہنچی ہویا وہ بھی غلط کر رہے ہیں آپ بھی غلط کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی غلط کر رہے ہیں اگر آپ یہ نہیں رکھیں گے وہ ادھر بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کے کسٹومر بلکو ہی راستہ بند ہو جاتا یہ چلنے کے لئے ہے سر اٹھائیں لیکن ایک لیبل پہ کر دیں آپ کہاں کیسے لیبل پہ کرتے ہیں آپ نے یہاں تک دکان لیا دائے میں بھی یہاں تک ہو جائے اگر دائے بھائی کریں گے سی تو آپ سی کریں گے مجبورن کریں گے مجبورن کریں گے مجبورن کریں گے سر آپ اگر سارا سمان اندر رکھیں تو بھر آپ یہ جسٹیفیکشن دے سکتے ہیں کہ دیکھ جی میں نے اپنا باہر کوئی سمان نہیں رکھا میں قانون کی پاسداری کر رہا ہوں میں غریب آدمی کا خیال کر رہا ہوں اب باقی کا کروالے میرا کام نہیں ہے آپ کی وجہ سے باقی ہو تو کریں گے نا میں تو گوشش کر رہا ہوں اس لیے آئے ہو آپ کی کوشش سے ہی آگے بات پڑے گی نا آپ اپنے سمان اندر رکھوائیں سمان ابھی کر لیتے ہیں آپ اندر رکھوائیں عوام کے رویے عوام کے رویے دیکھ لیں کہ وہ اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے یہ تو اب آپ کو ہرڈل ہوئی نا گزرنے میں میں اب آپ کی نشاندی دلاتا ہوں ایسی جگہ پہ کہ فوٹ پاتھ ہی نہیں ہے مکمل طور پہ وہاں پہ جو پختہ تجاوزات ہیں وہ قائم کر دی گئی ہیں فوٹ پاتھ نام کی چیز ہی ختم کر دی گئی ہے دکانے بقاعدہ طور پہ بن چکی ہیں یہاں پہ تو عوام نے کہاں سے گزرنا آلٹی میلٹی دیکھیں سڑک کے اوپر سے لوگ گزر رہے ہیں جب فوٹ پاتھ نہیں ہوگا اور نظر آ رہا ہے اور بڑا اچھا فوٹ پاتھ بنا ہوئی ہے ایک ایریہ ہم نے بہت دکھایا جہاں پہ فوٹ پاتھ نام کے کوئی چیز موجود نہیں ہے وہاں ہم چیکھ رہے ہیں کہ فوٹ پاتھ بنائیں سرکار نے جب بنایا ہے وہاں پہ ہم نے خود عوام نے اس پہ قبضہ کر لیا یہ دیکھیں نا یہ ایک ایسی مصروف بازار ہے کہ جہاں پہ روزانہ لاکھوں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو اگر فوٹ پاتھ کلیر ہوں گے تو لوگ باس آنے وہاں سے گزر سکیں گے اور ٹرافک بھی نہیں رکے گی اچھا انہی سے بات کر لیتے ہیں سلام علیکم یہ آپ کی سبزی کا دکھان ہے جی جی بلکم فوٹ پاتھ نے کبضہ کیا ہے بھائی آپ نے کبضہ تو نہیں کیا ہوا ہے دکھانے میں جگہ نہیں ہے تو باہر لگھانا پھر دکھانے میں چلے جائیں گے تو باہر کسٹمر کہاں پہ آیا گا دکھانے کسٹمر نہیں آتا دکھانے کسٹمر نہیں آتا یہ ہوگا تو آپ کا سماان نظر آئے گا جی کہ جی ہمان لوگ بھی آپ کی بات یہ ہے بھائی دو ہی اپنی دو ہی داڑی ہے عام آدمی دی چلنی جگہ سے اسے کبضہ کیتا ہے یہ رات کے ٹائم ہی نگال دے دن کے ٹائم ہی ہوتا ہی ہے دن ہو یا رہا تو ہے تو غلط ہے وہ غریب آدمی جس نے یہاں پہ چلنا ہے آپ کی دکھان سے سماان خریدنے کے لئے آنا ہے وہ کدھر جائے گا وہ سڑک پر آئے گا یہاں پہ گاڑی آئے گی تیز رفتار موٹرسائکل آئے گی رکشہ آئے گا جس نے کسی کو نہیں دیکھنا وہ اس کو مار کے آکے چلا جائے گا وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا ہوسپٹل جائے گا چاہتے اس کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہو لیکن صرف آپ لوگوں کی وجہ سے چلے پیچھے کر لیں سلطان شاہ صاحب پوری لائن ہے جو کہ پوری اکوپائیڈ ہے اس فٹپاد کے اوپر لوگوں نے اپنا سمان رکھا ہوا ہے اور کاروبار چل رہا ہے ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کیونکہ میرا ہمسائی یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کروں گا تو بس ایک دوسرے کو دیکھ کے جو پبلک پروپٹی ہے اس کے اوپر قبضی ہونا شروع ہو گئے ہیں ایک اور گوشت والے کے بعد ہم چلتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم ایک کے روز طاعت ناوہ ایک یہ آپ نے کہاں ہے آپ نے کہاں سلام علیکم محمد بھائی ایک آپ نے سڑک پر قبضہ پر قبضہ کیا ہوگا ہے یہ جنان دی ہوا اس مئلی میرے بڑیاں تو پہلے تھے اسی کام کرنے ہیں وہ غلط کر رہے تھے تسی بھی غلط کرو غلط تھے اور بھی نہیں سکھا رہے تھے مرم اسی اندر کسی کام کرنے ہیں چھو بڑا تسی جواب دیquin کس طرح کر دی ہے؟ کیوں نہیں؟ اندر گرمی آئی نہیں، مرگی اندر آئی گی، اسی بھی اندر آئی گی، بجلی دیاندی نہیں، اسی کام کرنا کرنا، پڑھے آدھا دوسرے اندر فیصلہ تسی ہے کہ اسی فوٹپات کم سا کرتے ہیں؟ بھائیو، فوٹپات ہے ساڈے بڑھے، شروع تو انہی حوش سمالی ہے، اسی اتھی کام کرنے ہیں یعنی وہ بھی غلط تھی، تو اسی بھی غلط ہو؟ غلط نہیں، غلط نہیں، ملویا؟ فوچھ لینا کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ فوٹپات ہیں یہ فوٹپات کیوں بنیا؟ تاڑے واسطے بنیا ساڈے بڑھے، تو اسی بھوڈا گھلے رکھ لو نہیں، میں نے ایک غلط جواب دیو، یہ فوٹپات سرکار نے ایس واسطے بنایا کہ اسی اتھی اپنا سمان رکھ لو تاڑی گھلے بڑی ہے، اسی پائی جی چکے ہیں، انہی ملکان نے گھلگا رہے ہو، ہوا گھلے بڑی شمالنا تھے، جب گھلے بڑھوں بڑھوں گھلے بڑھوں گھلے کو یہ اسی ذہا کر رہے ہیں استر نظراج کے لئے کی سؤالت دے سمان ٹھے بڑھوں گھلے بڑھوں گھر کوئی جی چھانے انتہائی ہے میں جنسوں سے دیتے ہیں اسے ہم بالمہن نہیں ہے اسے ہم بیٹھے ہیں اسے ہم بیٹھے ہیں لیکن بسے نہیں کرنا مجبوری ہے مجبوری نہیں ہے سنتے دے سندہ میں دے سانے بسے پڑھے کمہتے ہیں ہم حس Soon سانے زیر لیٹ ستے ہیں بسیتوں کا فعل لائٹ فٹ گناتی ہے جناہی ہے سانے سالہ دنے پانی نہیں آتا لائٹ بھی نہیں ہوتی پانی بھی نہیں ہوتا تو اس کا ہی طریقہ کار صحیح کے فوٹ بات پر آپ کو سمجھا کر لیں نہیں یہ طریقہ کار تو نہیں یہ فوٹ بات پر تو نہیں ہونا چاہیے اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے جنیوں دو تو اتنا ہی رہنا چاہیے یہ فوٹ بات آپ لوگ کے لئے چلنے کے لئے پنایا ہے یہی بات ہے کہ آپ یہاں پہ چلیں کیونکہ آپ سڑک پہ چلتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کو گاڑی بیٹ کر کے جا سکتے ہیں رکشے والا بھی مار کے جا سکتے ہیں موٹوسکر والا بھی مار کے جا سکتے ہیں صحیح کے آرہے ہیں بلکل صحیح کے آرہے ہیں ایسی ہونا چاہیے کہ اپنی اپنی عدود پر بندے کر رہنا چاہیے باہر روڑ پر تو نہیں رکھنا چاہیے کہ جو پیدا گزرنے والے کا بھی راستہ نہیں ہوتا جیگہ صاحب وہی بات ہے کہ یہاں پہ ایڈمیٹ نہیں کرنا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور یہی ہم غلط کر رہے ہیں چار کنٹینوروں کوڑے ڈیر جیتے ہیں اٹھے ڈیریاں پیچھے لگن کیا تھا موٹسا دے آپنا آگ دے تھا اللہ بھی یہاں کاروں بار کر رہے ہیں جیگہ صاحب وہی غلط کر رہے ہیں تو سی اے دسو کہ ایڈمیٹ نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ صاحب وہی غلط کر رہے ہیں میری گل سلو میری گل سلو میری گل سلو میری گل سلو میں تاڑی گل کر رہے ہیں تاڑی گل سرکاریو سن رہی ہے ٹھیک ہے تسید اے کہو کہ تسید غلط کر رہے ہو لیکن سرکار تاڑی مدد کر رہے ہیں اے بھی سرکار سن رہی ہے اے کوئی طریقہ رہا حالت کوئی نہیں پنیا سالتو نہیں حالت کوئی نہیں گلنہ ہی نہیں سا رہی ہیں شکت میں ہی نہیں آگا ترہ سالتا کوئی دو سالترہ سالتا کوئی سالتا کسی نہیں صحیح ہونا کسی نہیں صحیح ہونا ناظرین دی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن شیخ صاحب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ صحیح نہیں ہونا ہم نے بطور قوم ایک نہیں ہونا اپنی غلطی نہیں ماننی ہم نے دوسرے کو بلیم کرنا ہے لیکن چلے آپ کی تنی دسکشن کے بعد انہوں نے کنفیس کر لیا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں ہم نے خود ٹھیک نہیں ہونا اور یہ ابھی اس روڈ کے بلکل چند دکانوں پہ ہم گئے ہیں بلکل ایسی اس پوری روڈ پوری مارکٹ میں چلے جائیں اور پورے لہور شہر کی کسی مارکٹ میں چلے جائیں یہ نظر آئے گا آپ کو اور یہ ہے نجائی تجاوزات یہی ہے یہی ہے تجاوزات جنہوں نے جن کی وجہ سے عوام کو مسائل ہیں جن کی وجہ سے گزرنے والوں کو مسائل ہیں جن کی وجہ سے مارکٹوں میں رہت ہے آپ نے مسئلسل خبریں دی اور ہم نے اس کا فال آؤپ بھی کیا نجائی تجاوزات اخلاب آپریشن ہوا آپریشن سڑک سے ریڈی اٹھانا تو سمجھ آ گیا جنہوں نے کر لیا ان آپریشن کرنے والے کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو فٹ پاتھ بنائے گئے ہیں جس کی منٹیننس کے پیسے دیے جا رہے ہیں جو آپ خبر بھی دیتے ہیں کہ بیس کروڑ روپیا منٹیننس کے لیے وہ ان فٹ پاتھ کی منٹیننس کے لیے ہے تو یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا گیا وہ تجاوزات پھر کہاں ہیں وہ تجاوزات تو موجود ہیں آپریشن کتر گیا شاہ صاحب ان کو سارا پتہ ہے لیکن کسی کو ملک کا خیال نہیں ہے کسی کو اپنے شہر کا خیال نہیں ہے وہ صرف اپنی جیبوں کا خیال ہے یا اپنی نوکریوں کا خیال ہے حکومت کی ریٹ ہو اور یہ یہاں پہ آکے تجاوزات قائم کر لے یہ ممکن ہی نہیں ہے شیخ زین صاحب ناظرین ہمارے ریپورٹر ہم آنے صاحب موجود ہے اور ہم نے ہم کے پروگرام میں مختلف علاقے دکھائے ہیں وہ علاقے جہاں پہ فٹوپات موجود نہیں ہے جہاں سرکار کا کام ہے فٹوپات بنانا تاکہ غریب آدمی وہاں پہ بہ آسانی چل سکے سڑک کروس کر سکے اپنے کام پہ جا سکے بس ٹینڈ پہ جانا ہے بس ٹینڈ پہ جا سکے مارکٹ جانا ہے مارکٹ جا سکے اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ اس کا سڑک پہ چلنا ہے اس کو کوئی چلتی تیز رفتار کی گاڑی کوئی تیز رفتار کے موٹر سائیکل جہاں پہ فٹوپات موجود ہیں سرکار نے پیسے لگا کے یہاں پہ فٹوپات بنایا یہ آپ کا اور میرا ہی پیسہ استعمال ہوا ٹیکس کے پیسے سے فٹوپات بنایا تاکہ عام آدمی کو سولد دی جا سکے اور جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں یہ چاچا ہمارے ساتھ یہاں پہ ہے یہ معذور ہے چاچا کن آئے میرا نام عملہ چرف چتر اندیو کون حرد ہے پڑھلے پاس ہے سڑکتے کیوں چل رہے ہیں سڑکتے ہیں جب رہا ہی نہیں ہونا سہے رہے ہیں ہے فٹوپات تاڑے واسے سرکار نے بنایا سی سرکار لاکھ کوشی کرتے ہیں کام کوشی کرتے ہیں گالے کوشی کرتے ہیں کام کوشی کرتے ہیں ہے دکان دارہ نے کبزے کتے ہو انہیں ہے انہیں دکانہ اپنا مہم 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 ساتھا مہم چرانی چاہر نو تے رہستہ دی جو ملنے اسیو ترنو ٹوڑ پہ ہیں اپنے جان بچھا نی ناظرین یہی میسج تھا کہ فٹوپات بنایا جاتے ہیں پوری دنیا میں اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کا جب سٹینڈر سائز مینٹین کرتا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ دو ویلچرز ایک ٹائم پہ چل سکیں معذور شخص ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس نے فٹوپات پہ چلنا تھا لیکن فٹوپات کیونکہ جائز تجاوزات ہیں دکانداروں نے کبزے کیے ہوئے ہیں وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کیونکہ سرکار ہمیں کچھ نہیں دیتی ہمارا ساتھالہ بھی غلط ہے تو ہم بھی غلط ہیں سرکار سے التجاہ یہی ہے کہ غریب آدمی کے پدل چلنے کے لیے اقدامات کیے جائیں نجائز تجاوزات اخلاف آپریشنز کر کے بہت بڑا کریٹ لیا پنجاب گورنمنٹ نے علیم خان صاحب نے جو وزیریں سینئر وزیر تھے اور ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ نظام کے بھی وزیر تھے لیکن اب افسوس کہ یہاں پر جو زاولات کا سلسلہ تھا وہ بھی رک گیا وہ آپریشن رک گیا اور جو فٹ پاس ہے وہ اس کے اوپر غریب آدمی چل نہیں سکتا پروگرام میں نام آسل سے سلطان چاہ کو جار دیجئے گا اللہ نے کے بات